جو بائیڈن کی دھنکی اور رئیسی کی گھڑکی بڑی خبر سے شروعات کر لیتے ہیں ایرانی راشپتی کے پاکستان دورے کا آج آخری دن ہے آصف علی زرداری شعباز سے ملے رئیسی دونوں دیشوں کے بیچ کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوئی ویاپار رکشہ اور آتنکواد جیسے مددوں پر بات ہوئی ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اس سے پہلے پاکستان اور ایران کے بیچ میں سیما پر ویواد بھی ہو چکا ہے اس کے بعد یہ ملاقات آخر قسم کتنی نزدیکی دونوں دیشوں کے بیچ میں لائے گی ایرانی راشپتی رئیسی پاکستان کے دورے پر ہیں راشپتی آصف علی زرداری پردان منطری شعباز شریف سے آج ملاقات ادھر اگلی بڑی خبر کا روک کر لیتے ہیں پاکستان کی یاترہ پر ایران کے راشپتی ہیں اس سے پہلے امریکہ نے ایران پر پرتیبند لگانے کی دھمکی دی تھی جس پر رئیسی جو کی ایرانی راشپتی ہیں انہوں نے پلٹ وار کیا ہے پاکستان کی یاترہ پر ہیں ان کا کہنا ہے پاکستان اور ایران ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں گے ایرانی راشپتی جو کی پاکستان کی یاترہ پر ہیں پچھلے کچھ دنوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں مدیپور میں جہاں پر ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈرون سے حملے کیے مسائل سے حملے کیے اور پھر اسرائیل کا پلٹ وار بھی دیکھنے کو ملا اس کے بعد فیلحال تو حالات سملے ہوئے ہیں لیکن اس بیچ ایرانی راشپتی کی پاکستانی یاترہ انوش ماتور جی سنجیف شیواستہ اور یوکے دیونات میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس مدے پر جڑ رہے ہیں سنجیف شیواستہ سب سے پہلا رکھ میں آپ کا ہی کروں گا یہاں پر فیلحال جو خالات ہیں مدھپورو کے ازرائیل اور اینان کے بیچ میں جو سمندھ بگڑے ہیں اس کے بعد ایرانی راشپتی کا پاکستان دورہ کیا کچھ بڑا سنکیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان تلاش رہا ہے اپنے لیے اس دورے کے بیچ میں ایک ایسا سہارا جس سے پاکستان اپنی ڈوبتی نیا کو بچا سکے ون ون سیچویشن ہے کیا دونوں کے لیے یہ دیکھیں دونوں کی کوشش تو ایک ون ون سیچویشن کرنے کی ہے لیکن دونوں کے لیے ہی اچھی حصتی نہیں ہے ورطمان سمجھ میں ایران کی اگر بات کریں تو ایران کے اوپر جو ہے دباؤ جو ویسٹن کنٹریز کا اسرائیل کا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایران کو آئیسولیشن کا ڈر ستا رہا ہے اور اسی وجہ سے ایران اپنے لیے نئی جمین تلاستے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اور ایران کے سمبند ویسے بہت مدھوڑ نہیں رہے ہیں اس سمبندوں میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں اسی ورس کے جنوری کے مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر سٹرائکس اور کانٹری سٹرائکس بلوچستان اور سستان بلوچستان میں کی تھی اور اس کے بعد سمبندوں میں تناؤ آ گیا تھا لیکن کیونکہ ورطمان سمجھ میں ایران کی جو جیو اسٹرڈجک لوکیشن پوڈیسننگ ہے میڈیلیسٹ ریجن میں وہ اچھی نہیں ہے اسی وجہ سے ایران یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو پاکستان کے حکمران ہیں وہ سنی ڈومینیشن والی وہاں کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے باوجود بھی جو شیعہ باول ایران ہے وہ اپنے لیے ایک مسلم ورلڈ کے اندر ایک نئی جمین تلاستے کی کوشش کے تحت انہوں نے یادترہ کی ہے لیکن جہاں تک پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان یدی ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو زیادہ بڑا کرتا ہے اور جیسا کی جو ڈیلز وغیرہ سائن ہوئی ہیں جس میں کی وہ دس ملین ڈالرز تک کے اپنے ٹریٹ کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں اس کو لے کر کے امریکہ نے بڑی قریب تحت کی ہے امریکہ جو کی ایران کو ایک ریجنل خیٹ مانتا ہے اور ایران کی چاہے وہ نیوکلئر ایکٹیوٹیز ہوں بیلیسٹک مسائلز کی ایکٹیوٹیز ہوں یا ایران کی جو پراکسیز جو آتنکوادی سنگٹنوں کو سپورٹ کرنے کی جو اس کی نیتی رہتی ہے خمار سجبالہ ہوتی ہے ان سارے خطروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایران پر امریکہ لگام لگا کے رکھنا چاہتا ہے میجر چنرل آنوز ماتھور ایران کو لے کر ابھی کس دن پہلے اسرائیل نے بقاعدہ یون میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یورینیم انریچمنٹ ہوتا کیا ہے کس طریقے سے اس کو ایچیو کیا جاتا ہے اور ایک ڈائیگرام بتاتے ہوئے سمجھایا تھا کہ کہاں تک ایران پہنچ گیا اور کس حد تک یہ خطرے کا وہاں پر ایک شروعات ہو سکتی ہے میڈلیسٹ کے اس دور میں ایران اگر نزدیک آ رہا ہے شیعہ اور سنی کے بیچ تناو کو درکنار کرتے ہوئے اور پاکستان ویسے بھی ایک ڈرامنے سٹیٹ کے طور پر ہے جس کے پاس نیوکلئیر ٹیکنولوجی ہے تو ایک بڑے خطرے کے روپ میں وشو کے لیے اُبھارتا دیکھے گا آپ کو یا پھر آپ کو لگ رہا ہے فلال فوری طور پر دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینی کی کوشش کر رہے ہیں بلکل یہ جو آپ نے آخری لائن کہیں فلال فوری طور پر دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینی کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے آج کی پرستیتی میں ایران کی استیتی یہ ہے کہ ایران پورے میڈلیسٹ میں الگ تھلگ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر نباو ہے چاروں طرف سے یو ایس کا اور وہاں کی جو لوکل سنی جو اس کے لوکل لوگ ہیں جو کہ اس خلاف سوچ بچا رکھتے ہیں جیسے جارڈن ہوا ساودیہرے بھی ہوا بغیرہ تو اس سے اس کے اوپر نباو ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اگر کوئی یدھ ہوتا ہے تو اس کو سٹریٹیجک ڈیپٹ اپنی پڑھانی پڑے گی اگر ایران کے پیچھے کے علاقے میں یعنی کی ایران کے پوروی بورڈر میں کوئی تناہو ہے اور اگر پاکستان کچھ وہاں پر کوئی کاروائی کر رہا ہے تو وہ ایران کے لیے ایک possible یوتو میں گھا ٹکسٹ ہوتی ہے اب بات پاکستان کی پاکستان دیکھئے تینوں ان کے لینڈ بورڈرز ہیں اب انڈیا افغانستان اور ایران تینوں پر ان کو پریشانی ہے ایران سے لڑ رہے ہیں افغانستان سے لڑ رہے ہیں